اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بودھ دو ہزار بیس سات اکتوبر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری صدری ویسر لی عمری وحلل اگتدن من لحسانی یفقہو قولی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب اس کام کے لئے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں آئیں اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں رب شہلی کھول دے لی صدری میرا سینہ میرا دل ویسر لے اور آسان کر دے امری میرا کام وحلل اگتدن گرہ وحلل کھول دے اگتدن گرہ من لحسانی میری زبان کی یفقہو قولی وہ میری بات سمجھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اس وقت مانگی جب آپ فیرون کے دربار میں دوبارہ سے جا رہے تھے تاکہ اس لیے کہ لوگ ان کی بات کو سمجھ لیں زبان کی گرہ کھولنے سے مراد بات سمجھ لیں بات دوسرے جان لیں بات ان کے دل پر اثر کریں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرا رب میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کشادہ کر دے میرے سینے میں وہ تمام باتیں دال دے جو میں لوگوں کو سمجھا سکوں تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں اور میرا کام میرے لیے آسان ہو جائے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اس کی الفاظ معنی اور درجمہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا اللہ حافظ